اسلام علیکم جی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گی آج میں بہت دنوں کے بعد اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی میں یہاں نہیں تھی پاکستان گئی ہوئی تھی تو اب میں واپس آ چکی ہوں روٹین کے میرے سارے کام سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں کچھ کپڑے بنوا کے لائی ہوں پاکستان سے سٹیچ کروا کے لائی ہوں تو یہ میں آپ کو سب سے پہلے سوٹ دکھا رہی ہوں یہ سوٹ ہے جی کھاڈی کا بہت خوبصورت اور سمپل سا میرا یہ ڈریس ہے اس کو میں نے جو ہے اس طرح شٹل لیس کا یوز کیا ہے دامن پہ میں نے یہ جو بورڈر پٹی دی گئی تھی سائٹ پہ شٹ کے وہ بورڈر پٹی میں نے اس کے ساتھ لگائی ہے اور اس کے نیچے میں نے شٹل لیس کا یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ بیچ میں سیڈی لیس کا یوز کیا ہے جیسے پینلز ڈالتے ہیں اس طرح میں نے پینلز ڈلوا کے اور اس کے بیچ میں اس طرح میں نے سیڈی لیس کا یوز کیا ہے اور نیک لائن جو ہے میں نے یہ اس طرح کی بنوائی ہے چھوٹا سا پیچھے ایک بین بنوا کے اور اس کے بعد میں نے اس طرح کا آگے سے اس کا نیک لائن بنوا لیا ہے بلکل سمپل سا اور اس کے ساتھ سائٹ پہ پینلز لگوا کے اور میں نے سیڈی لیس کی مدد سے ان کو جوڑ لیا ہے اور جو سلیوز ہیں ان کو وہی جو سائٹ میں بورڈر پٹی تھی فیشن پٹی وہ لگوا کے اور اس کے آگے میں نے شٹل لیس جو ہے وہ لگوا لی ہے تو اس سے میری یہ جو شرٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت بن گئی ہے اور سٹائلش بن گئی ہے بلکل سمپل یہ سوٹ تھا کھاڈی کا یہ میں آپ کو اب دکھا رہی ہوں اس کو سامنے سے تاکہ کلیرلی آپ اس کو دیکھ سکیں اس کا نیک اور ساتھ جو میں نے پینلز کے ساتھ سیڈی لیس کا یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو سلیوز ہیں اور یہ جو لیس کنٹراسٹ میں کی ہے ٹراؤزر چونکہ یہ اسی کلر میں ہے وائٹ اس لیے میں نے وائٹ لیس کا یوز کیا تاکہ کلر بریک ہو جائے اور وہ اچھا لگے تو یہ کھاڈی کا سوٹ ہے یہ ٹوپی سوٹ تھا کھدر کا اس کا ٹراؤزر میچ کیا تھا وہ کھدر کا تھا یہ آپ اس کو بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ وائٹ ٹراؤزر ہے کھدر کا ٹراؤزر ہے اور یہ سمپل میں نے ٹراؤزر بنوایا ہے اور ٹراؤزر کی باٹم پہ میں نے اس طرح تین تین پرنٹ اکسل لوا لی ہیں اور سمپل سا یہ سٹیچ ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت ڈریس میرا یہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا یہ اس کا کھدر کا ڈبٹا ہے ڈبٹا بھی بہت خوبصورت اور بہت تھے پیارا اس کا پرنٹ ہے ڈبٹے کے جو پلو ہیں ان پہ میں نے اسی طرح شیٹل لیس لگوالی ہے اور یہ میں نے شیٹ کا کلر یک کیا ہے ریڈ اور جو ڈبٹے کے لمبائی کی روح پہ میں نے اس کی پیکو کروالی ہے اور جو پلو ہیں دونوں سائٹ جو پلو ہیں ان پہ میں نے جو ہے وہ لیس hoorیز کیا اور یہ میں نے سائٹ پہ لمبائی کے روح پیکو کروائی ہے تو یہ بہت خوبصورت تو میرا ڈریس بن گیا ہے اور اس کا یہ کھاڈی کا اسی سال کا 2022 کا پرنٹ ہے اور ونٹر کا اور جو کہ میں ابھی آپ کو تصویر بھی لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہی ہوگی میں نے ساتھی شیئر کی ہے ہاں جی یہ میرا خدر کا ڈریس ہے یہ بھی بلیک کلر میں ڈریس ہے الکرم سٹوڈیو کا ڈریس تھا اور یہ ڈریس مجھے ہی ملا تھا گیفٹ اور بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے بلیک کلر میں اور اس کے اوپر پنک کلر میں دامن پہ ایمبرویڈری ہوئی بھی ہے اور یقین کرے اتنی خوبصورت ایمبرویڈری ہے یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس کے جو پھول ہیں بہت ہی خوبصورتی ایمبرویڈری ہے اور اس کو دو کلرز میں ہوئی ہے پنک اور سکن جو شرٹ کے اندر پرنٹ ہے پرنٹ تو نہیں ہے سٹیپل ٹائپ اس کا تھا تو وہ کلر یوز کیا ہے ایمبرویڈری میں اس کے میں نے دامن پہ سیم کرہائی والی کلر کی شٹل لیس لگوالی ہے اور اس سے اس شرٹ کا بہت زیادہ اٹھاؤ ہو گیا ہے بہت خوبصورت ہی شرٹ بن گئی ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے نا یہ مطلب یہ پرنٹ نہیں ہے جس سے سٹیپل ہوتا ہے نا پیسٹل پرنٹ جسے کہتے ہیں شاید مجھ تو پتہ نہیں آج کل بہت بہت چیزیں پاکستان میں آگئی ہوئی ہیں ڈیزائن اور پرنٹس تو نیک لائن میں نے اس کا اس طرح بنوایا ہے تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں بین بنوا کے آگے وی بنوا لی ہے اور سلیوز جو ہیں ان پہ بھی آگے میں نے سیم وہی شٹل لیس لگوالی ہے پنک کلر میں جس کے لئے سے بہت خوبصورت یہ اس کی لکا آگئی ہے بہت خوبصورت ڈریس بن گیا ہے اور بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے اس کا ڈیزائن اس طرح کا ہے اور میں نے بیک سائٹ پہ بھی نیچے کی طرف شٹل لیس لگوائی ہے اور اس سے اس سوٹ کی بہت زیادہ خوبصورتی بڑھ گئی ہے اور بہت یہ پیارا بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیک لائن راؤنڈ میں بین ہے اور یہ بین اس طرح کا ہے جب آپ پہنتے ہیں تو بلکل یہ راؤنڈ نیک کی طرح آپ کے نیک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پیناوا یہ جو نیک لائن ہے تو یہ میں آپ کو اس طرح بھی اس کا دکھا رہی ہوں اس کی لک دیکھیں کس طرح کی ہے اور بہت بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس بنا ہے اس کا جو پکچر جو تھی اس کا کارڈ تھا وہ ٹیلر کو کپڑے جب دیئے ہیں تو اس نے وہ واپس ہی نہیں کیے ورنہ میں وہ ساتھ وہ بھی آپ کو شیئر کرتی دکھاتی لیکن یہ ہے کہ وہ بس اتنا شارٹ ٹائم تھا اور اس میں بھاگم بھاگ میں ٹیلر نے تھوڑے سے کپڑے بنا بھی دیئے تو اس کی مہربانی ہے تو میں ایک ویک کے لئے بس پاکستان گئی تھی اور اسی میں ہی سب کچھ کیا تو اس کا جو ٹراؤزر ہے سمپل بلیک کلر میں اس کا ٹراؤزر ہے اور میں نے سمپل ٹراؤزر سلوایا ہے اور اس کے بیچ میں میں نے یہ ایک سیڈی لیس سے لگوالی تھی ویسے میں نے ان کو کہا تھا کہ دو لگائیے گا پارٹس میں مطلب اوپر اور نیچے لیکن انہوں نے بس ایک ہی لگا دی لیکن چلیں جتنا ٹائم تھا اسے حساب سے انہوں نے سٹریج کر دیئے یہ بھی بڑی بات ہے اور اس کا جو دوبتہ ہے بڑا ہی خوبصورت کلر فول سا دوبتہ ہے ایسے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں اور اس میں جو کلر کامبینیشنز ہیں وہ پینک بلیک اور یہ مسترڈ سے اور براؤن سا اس سے دوبتہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو دوبتے کے جو پلوں ہیں انتے بھی میں نے اسی طرح شیٹر لیس لگوالی تھی تاکہ تھوڑا سا ذرا دوبتہ اچھا ہو جائے اور جو لمبائی کے روخ ہے میں نے بلیک کلر کی پی کو کروا لی تھی اور اس بار میں نے سب دوبتوں کے پلوں پہ شیٹر لیس لگوائی ہے تو انشاءاللہ میں باقی کے ڈریسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی کے لیے میں آپ کے ساتھ بس یہ دو ہی شیئر کر رہی ہوں تو ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ